ہم جس پردھی پر رہتے ہیں یا بھی برمان کے جیسا بہت تیرہ سمیں ہیں اس دھرتی پر کئی ایسے ایسے استان ہے جہاں آپ کو دوسرے گرہ پر ہونے کا احساس دلاتا ہے اگر آپ نئی ایڈوینچر انبو لینا چاہتے ہیں تو ایسے استانوں پر جا سکتے ہیں یہ بلکل پراکردیک ہے جہاں آپ کو جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو ایک نئی انبو کے لیے خطرنا کا استانوں پر نہیں جانا چاہیے انہی میں سے ایک استان ہے ایمیزن کا جنگل ساعدہ آپ کافی سنے ہوں گے لیکن سننے اور دیکھنے میں کافی انتر ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جنگل اتنا خاص کے ہوئے اگر آپ پارٹ ون نہیں دیکھیں تو اس کا لنک ڈسکریپسن میں ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور دوستو میرا ایک نیا چینل ہے جس کا لنک ڈسکریپسن میں دیا گیا ہے اسے آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آج ہم اسی جنگل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں آپ ایک ایسے اسطان کے کلپنا کیجئے جہاں کے نبے پرتیست بھاگ میں زمین تک کبھی بھوسنی بھی نہیں پہنچواتی ہے یہی ہے امیزن کا جنگل اس جنگل کا چھترفل پچپن لاکھ ورگ کلومیٹر ہے جس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دیس بھارت کا چھترفل 32 لاکھ 87 ہزار دوسو تیرسٹھ ورگ کلومیٹر ہے یعنی کہ امیزن کا جنگل بھارت دیس سے بھی کافی بڑا ہے اس جنگل میں پوری طرح دھوپ نہ پہنچنے سے ہمیشہ اندکار میں محول بنا رہتا ہے جس طرح سمودر میں الگ الگ وچیتر جیو پائے جاتے ہیں اسی پرکار اس جنگل میں بھی وچیتر اور خطرناک جیو پائے جاتے ہیں جس میں کئی جہریلے بھی ہوتے ہیں یہ جنگل اس پرتیوی کا سب سے بڑا جنگل ہے اس جنگل میں لگ بھاگ 390 ارب پیڑ ہیں یعنی کہ ٹریج دنیا کا 20% اوکسیجن کا اتفادن امیزن کا جنگل سے ہوتا ہے یہاں لگ بھاگ 1500 پکچیوں کی پرزاتیاں پائے جاتی ہیں اور 40,000 سے بھی ادھیک پودوں کی آپ کو بتا دیں کہ اس جنگل میں لگ بھاگ 25 لاکھ کیلے مکوڑوں کی پرزاتیاں بھی پائے جاتی ہیں امیزن کا جنگل گھومنے کے لیے اچھا بھی ہے اور برا بھی یہ نیربر کرتا ہے کہ آپ اس جنگل کے کس بھاگ میں گھومنا چاہتے ہیں یہاں ٹوریسٹ آتے ہیں لیکن وہ سورچت سیما تک ہی رہتے ہیں لیکن اگر وہ اس جنگل کے کچھ اندر جانا چاہتے ہیں تو ساید یہ ان کے لیے برا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس جنگل میں بہت ہی ایسے جیو ہیں جو کافی جہریلے ہوتے ہیں اور کچھ تو کافی خطرناک بھی ہوتے ہیں جن کا اٹیک کرنے کا طریقہ ہی کافی عجیب ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بیکتی اس جنگل میں فانس جائے اور یادی اس کے پاس کوئی کومنیکیشن سسٹم نہ ہو تو ساید اس کو واپس آنا آسامبھا ہے کیونکہ اس جنگل کا سطح اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے یہاں کافی لمبے لمبے پیڑ ہوتے ہیں اس جنگل کا آستیتو لگ بھگ ساڑھے پانچ کروڑ ورسوں سے ہے یہاں ندی بھی ہے جسے امیزن کا ندی کہا جاتا ہے جو چونسٹ سو کلومیٹر لمبی ہے یہاں ندی دنیا کا دوسری سب سے لمبی ندی ہے دنیا کا سب سے لمبی ندی نیل ندی ہے جس کی لمبائی چھاسٹ سو پچاس کلومیٹر ہے اور تھرڈ پر ہے یونگز ندی جس کا لمبائی تیرسٹ سو کلومیٹر ہے اور یہاں ایسیا مہاتیب کا سب سے لمبی ندی ہے امیزن کے جنگلوں میں کئی طلاب بھی ہیں جس میں کئی خطرناک جیو بھی پائے جاتے ہیں کچھ اس جنگل کے انوہی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جنگل میں کئی ایسے اسطان ہیں جہاں آپ جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ پرتوی پر نہ ہو کر کسی انگرہ پر ہیں وہاں کا واتاورن سے لے کر جمین کی سطح بھی کافی ڈراؤنا ہے یہاں آپ کو کاتو اور چھوٹے پودوں سے بھرے راستے پر چلنا ہوگا اگر آپ اس جنگل کے کچھ حصے میں اپنے انشار جانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود راستہ بنانا ہوگا جو کافی مشکل ہے لیکن آپ کو یہ جان کر کافی حیرانی ہوئے کہ اس جنگل میں انسانوں کی ایک ایسی سبیتہ بھی ہے جس کا سمبند باہری دنیا سے نہیں ہے کچھ سالوں پہلے تک اس کی جنگاری نہیں تھی پہلی بار ایک ہوای فوٹو میں اس کی جنگاری ملی تھی فوٹو میں کئی لوگ دیکھے گئے تھے جس میں دو آدیواسی تیر کمان لیے کھڑے تھے آج انسان منگل پر ہی کیوں نہ چلا گیا ہو پر پردھی پر ہی ایسے کئی اسطحان ہیں جو انسانوں سے کافی انجان ہے ایسے میں امیجن کے جنگلوں میں کئی ایسے رہیسے ہیں جو ساید ابھی تک انسانوں کو نہیں پتا ہے حالانکہ انسانوں کو یہ کوسیز کرنا چاہیے کہ اس جنگل کا استیت و صدا بنا رہے یہ جنگل سبھی جیو کے ساتھ ساتھ انسانوں کے لیے بھی پراکرتی کا انوپم اپہار ہے تو آج کا ویڈیو اتنائی تک اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھینکیو